بھارت نے جنوبی افریقہ کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے 243 رنج کے بڑے ماردن سے ہرا دیا جی ہاں دوستو آئیس ایس ای ورلڈ کپ کے سینتیسویں میچ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 243 رنج کے بڑے ماردن سے سکست دے دی اس میچ میں فتح کے ساتھ ہی بھارت نے مجودہ ورلڈ کپ میں ناقابل سکست رہنے کا آزاد بھی حاصل کر لیا ہے بھارت نے تازید کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 45 اوبر میں براٹ کولی کی ناقابلس کا سینچری کی بدولت 326 رنج بنائے جس کے جواب میں جنوبی افریقہ کے ٹیم صرف 83 رنج پر آل اوٹ ہوگی بھارت کے 326 رنج کے حدف کے تاکو میں جنوبی افریقہ کو دوسرے ہی اوبر میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا اس ٹورنمنٹ کے اس کے سب سے کامیاب بیسٹ مین اور وکٹ کیپر ڈی کاؤک محض پانچ رنج پر محمد سراج کی بول پر بولڈ ہو گئے ڈی کاؤک کے آؤٹ ہونے کے بعد کوئی بھی جنوبی افریقی بیٹر بھارتی بولنگ اٹیک کا سامنا نہ کر پایا اور بھارتی بولنگ اٹیک نے محض 83 رنج کے سکور پر پوری جنوبی افریقی ٹیم کو گربے دیا بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ پانچ وکٹے رویندر جنیجہ نے حاصل کی اور بھارت نے اس میچ میں فتح حاصل کر لی دوستو آپ کو بتا دیں کہ اگلا اہم مقابلہ سری لنکا اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جانا ہے جس میں سری لنکا کی ٹیم کو جیت لازمی درکار ہے اگر سری لنکا کی ٹیم جیتی ہے تو پاکستانی ٹیم بہ آسانی سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اور اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم کو فتح نصیب ہوتی ہے تو پاکستانی ٹیم کو انگلینڈ کے حلاف باری مارزن سے جیتنا ہوگا اس وجہ سے وہ سمی فائنل میں کوالیفائی کر پائے گی تو دوستو اسی طرح کی کرکٹ سے لیٹیڈ ہر چھوٹی سے بڑی حبر بروقت جاننے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر